کیا ہوا اممہ بڑا غصے میں واپس آئی ہو تیرا دماغ خراب ہوگی اللہ جانے تجھے اس مریل میں نظر کی آتا ہے مرا جا رہا اس کے لیے تو اممہ بس دل کو اچھی لگتی ہے لانت ہے اس دل پر اپنی بیبیشتی کراتا ہے میری بھی کیسی بیجتی ختیجہ نے انگوٹھی اور مٹھائی میرے مو پہ مار دیا ہے اور کہہ دیا ہے کل بھی رشتے سے انکار تھا اور آئندہ بھی تو پھر کمل آپا نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ جا گیا انگوٹھی پہناو وہ تو ای پاگل دوگلی عورت پل میں تولا پل میں ماشا ہتھیلی پہ سرسل جمانے بیٹھ جاتی ہے خام خام مجھے بلا لیا اور میں اتنی سٹھیائی بھی عورت پہنچ گئی یہ بات ہے ازکا تو کچھ نہیں بولی نا اس نے کیا بولنا چپ کر کے انگوٹھی پہن لی تھی اس نے باقی ازکا نے انگوٹھی پہن لی تھی جی پہن لی تھی اور ماں کے کہنے پر اتار بھی دی تو بس ٹھیک ہے نا ماں لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گی اس کی ماں تو اتنا خوشنا خاتیجہ بڑی بشیار ہو رہتا ہے تیری ڈال نگلنے کی ماں پہ میرے کی ماں تھی دیکھتی جا کس کی ڈال گلتی ہے اور کس کی نہیں گلتی تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ تو تو ہے ہی پاگل پتہ نہیں اس منحوس میں تجھے نظر کی آفتا ہے مجھے نظر کی آفتا ہے کیا پتہ نہیں چاہی پیو پتہ نہیں دیکھتی ہائی ہائی دادو ہائی 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 چل پھائیں کیا کیا کیوں بائی رو بچے کو میری اولاد کے معاملے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی اولاد کی دفتہ تو مجھے دود میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر بھینگ دیا نہ میری کوئی عزت رکھی نہ میرا کوئی بھرم رگھا اس بات کا یہ مطلب تو نہیں تم اپنا سارا غصہ اس بیچاری بچچی پہ نکالو ارے بھی کیا ہو گیا اببو 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 امینہ مجھے بہت مارا ہے اور ڈانٹا بھی کیوں کچھ نہیں نسرت کا غصہ نکال رہی ہے اور وہ نسرت بغیر بتائے آگے ہی رشتہ کرنے اور دیکھو تو سیب انگوٹھی پہ ناری تھی زبردستی میری بیچاری آسکا کو کان چھوڑ کے سن لو میں اپنی بچی کا رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی میری بیٹی کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے بغیر پوچھے ایک کھوٹی سے بان دوں خاص طور پر اس آمارا عابد کے ساتھ میں پوچھتی ہوں کیا برائی ہے عابد میں دبائی میں اچھی بلی کمائی کرتا تھا یہاں آکے جنرل سٹور کھولا ہے اب یہاں بھی بھی اتنا اچھا کماتے ہیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کیا ہے کیا مکتے ہیں اور ابھی نسرت خالہ کو بھی پتا نہیں کس بات کی جلدی ہے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا ہے نا اونہ وہاں مجھے بھی نہیں بتایا میں تو نماز بڑھ کے نیچے آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ زبردستی رسم کر رہے ہیں میری بیچاری بچی کے ساتھ یہ آپ کی بیگم بھی اس میں چاہل تھی ایک تو تم لوگوں کا بھلا کرو اوپر سے سو باتیں بھی سنو سا بھلا تم نہیں کرو تو بہتر ہے میں بھی زندہ ہوں اپنی بیٹی کا بھلا برا دیکھنے کے لیے اور کان کھول کے سن لو میں جا کے بتا دو کہ میں اپنی ڈائک فائک بیٹی کا رشتہ اس آوارہ عابد کے ساتھ تہی کروں گی سب کو پتا ہے اس کے جبائی جانے سے پہلے کے کس سے آپ لوگ بھی میری بات کان کھول کے سن لے اگر کسی نے یہ رشتہ توڑا نا تو میں اس گھر میں ایک سکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گی اب یہ میری بھی عزت کا معاملہ ہے اللہ آمی اگر تمہاری عزت کا معاملہ ہے تو میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے تم کان کھول کے سن لو میں اس آوارہ عابد کے گھر کبھی رشتہ نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں سن لیا تم نے جا تماشا لگار کھا ہے کمل آئی اللہ آئی اللہ آئی آئی سلطان آئی کیا ہوگی تو خوند کروں گی میں 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 وہ پٹھی لے کر آیا